اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ادھاکارہ زہرے عامر کے ہاں جڑوہ بچوں کی پدائش تھی ہاں پاکستان شو بیس انڈرسٹری کی معروف ادھاکارہ زہرے جڑوہ بیٹوں کی پدائش ہوئی ہے زہرے عامر نے فوٹو این ویڈیو شیرنگ ایپ اسٹرگرام پر اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ حضرت کال کے کمرے میں موجود ہیں تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زہرے عامر کے بیٹ کے برابر میں بیبی کارٹ میں دو بچے موجود ہیں ادھاکارہ نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں بتایا کہ ان کے ہاں دو بیٹوں کی پدائش ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا فارسی میں نام رکھا ہے واضح رہے کہ زہرے عامر نے گزشتہ ماہ اطلاع دی تھی کہ ان کے ہاں بہت جل جڑوہ بچوں کی آمد متوقع ہے زہرے عامر کے مطابق ان کی شادی اگر دو ہزار بیس میں ہوئی تھی زہرے جیو ٹی وی کے ڈرامے فطور میں ادھاکاری کے جہر دکھا چکی ہیں جبکہ ادھاکارہ جیو ٹی وی کے ڈرامے بز ذات میں ادھاکاری کے جہر دکھا رہی ہیں اوبرتی ہوئی ادھاکارہ بکلی ٹیلی فیلم میں بھی دکھائی دی ہیں جی ہیں کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی مروف ادھاکارہ زہرے عامر نے تصدیق کی ہے کہ تصدیق کی تھی کہ ان کے ہاں جل جڑوہ بچوں کی بدائش میں توقع ہے اس حوالے سے زہرے عامر نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایپ اسٹرگرام پر اپنے افیشل اکاؤنٹ سے ایک تصویر پوسٹ کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے شہر بہت خوش ہے اور انہوں نے ہاتھ میں اٹھا سانڈ ریپورٹ پکڑ رکھی ہے جس میں واضح ہے کہ وہ دو بچوں کے باپ بننے والے ہیں ادھاکارہ نے بتایا کہ وہ اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی وہ ان کے ہم سفر جل جڑوہ بچوں کے والدان بننے والے ہیں زہرے عامر نے لکھا تھا کہ وہ تیس ہفتوں کے حمل سے ہیں اور چند ہفتوں بعد ان کے ہاں ایک نہیں بلکہ جڑوہ بچوں کی بدائش متوقع ہے ادھاکارہ نے لکھا کہ وہ اپنے ہاں جڑوہ بچوں کی بدائش سے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے ماں بننے کا بہت انتظار ہے زہرے عامر نے اس پوست پر ان بڑی تدار میں ان کے مدار شعبے سے وہ بتا شخصیار نے نیک تمنہوں کا اظہار کی بھی کیا اور اب ادھاکارہ زہرے نے اپنے اسٹرگرام پوست پر اپنی اور دو بچوں کی تصویر بھی پوست کی ہیں جس میں انہوں نے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ حضرتال کے گمرے میں موجود ہیں اور ان کے شوہر بھی بہت زیادہ کچھ نظر آ رہے ہیں اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں میرے دوسرے چینل کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں آپ مجھے میرے اسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی فولو کر سکتے ہیں اسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے